اقل سے کام نہ لینا اے ایمان والو اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے یقیناً اللہ کے نزدیک بترین جانور وہ بہرے گنگے لوگ ہیں جو اقل سے کام نہیں لیتے چیپٹر ایٹ ورس ٹوئنٹی ون ٹوئنٹی ٹو قرآن کی اس آیت میں یہ نہیں فرمایا کہ سب سے زیادہ برے جانور وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے جو داڑی نہیں رکھتے جو ملی تشخص کو اختیار نہیں کرتے یعنی کومینیول ایڈنٹیٹی کو اختیار نہیں کرتے بلکہ یہ فرمایا کہ سب سے زیادہ برے جانور وہ لوگ ہیں جو حق یعنی truth کو سننے کے لیے بہرے بنے ہوئے ہیں جن کے سامنے حق کی بات آتی ہے مگر اس کو وہ اپنے دماغ میں جگہ نہیں دیتے وہ اس کو اس طرح لیتے ہیں جیسے کی انہوں نے اس کو نہ سنا اور نہ سمجھا اس سے معلوم ہوا کی اندھاپن یا بے اقلی ایک ایسا جرم ہے جو نماز اور داڑی اور ملی تشخص کو چھوننے سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے اس کا سبب وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ فہم و تدبر انسان کی سب سے آلہ quality ہے یعنی contemplation انسان کی سب سے آلہ quality ہے اسی بنیاد پر اس کو دوسری مخلوقات پر نوعی امتیاز حاصل ہے یعنی خاص distinction حاصل ہوا ہے جو آدمی فہم و تدبر کھو دے یعنی contemplate کرنا نہ جانے اس نے گویا اپنی خصوصیت بشری کو کھو دیا یعنی human quality کو کھو دیا اور جو مخلوق اپنی اس quality کو کھو دے اس کے بعد این فطری ہے نیچرل ہے کہ وہ اللہ کے ہاں بے قیمت ہو کر رہ جائے لا یا قلون سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی کے سامنے سچائی لائے جائے مگر وہ اس کو اہمیت نہ دے importance نہ دے وہ اس کو الٹے مفہوم میں لے کر اسی نظرانداز کر دے اس کا غلط مطلب لے کر اس کو نظرانداز کر دے وہ اس کو کم تر قرار دے کر اس کا مزاق اڑائے وہ عقل کو استعمال کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں بلکہ فوری تاثر کے تحت اس پر غیر متعلق رائزہ نہیں کرنے لگے یعنی بے وجہ کی رائے دینے لگے اس کا رد عمل بے عقلی کا رد عمل ہو لطیف چیزوں کو اپنی خوراک بنانے کی کوالٹی ان کی اندر باقی نہیں رہتی مولانا وحید الدین خان کی کتاب قال اللہ قال الرسول مولانا وحید الدین خان کی کتاب